بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیا حال چال ہے آپ کا ٹیک ٹاک ہے خیریہ سے آج ہم بنائیں گے آلو اور چکن کے کباب الحمدللہ بہت اچھے بنے ہیں آپ ایک بار گھر ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں ہم نے ایک پیاز لے لیا ہے اس کو ہم نے چوب کر لیا ہے وہ پانچ سے چھے سبز میں چلے لیا اس کو بھی چوب کر لیا ہے ہم نے آلو لے لیا ہے زیادہ کلو ہم نے آلو لے لیا ہے ان کو اوبال کے اچھے طرح میش کر لیا ہے ایک پاو ہم نے چکن لے لیا ہے اس کو اوبال کے اچھے طرح اس کے ریشہ کر دیں اس طرح ہم نے دنیا لے لیا ہے اب سب سے پہلے ہم آلووں میں نمک ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے آپ ٹی اسپون ہم نے اس نے دنیا پاورڈر ڈال دیا ہے ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں کالری مطسiğ کا پاورڈر ڈال دیا ہے ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں زیرا پاورڈر ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو مسالوں کو آپ نے اسی بھی بھی Generation ڈیفز میں تھی virube میں نہ بھیگئے بلکل اچھی طرح تاکہ اس میں کوئی بھی موتا لوں نہ رہے بلکل یہ میش ہو جائے اب ہم نے فائیب اینجولے پر چڑھا لیا اور اس میں ہم نے پائل ڈال دیا ایک چمٹ اب ہم جگن کا مٹیریل دیار کر لیں گے اس میں ہم نے پیاز ڈال دیا پیاز کو چھوڑا بھون لیں گے براہ کر لیں گے تھوڑا سا جب پیاز ڈال جائے گا تو باقی چیزیں ہم اس میں ڈال دیں پیاز ڈال دیں دیں گے ایک på دیں گزر کہ پیاز بننے لگ جائے الحمدللہ پیاز کلیپاً تھوڑا ہونے لگ جائے اب ہم اس میں باقی چیزیں ڈال دیں گے جیسی تھوڑا اور پیاز ہو جائے گا اب ہم اس میں سبز مرچی اٹھ کر دیں گے اب ہم اس میں سبز مرچی اٹھ کر دیں گے اور ان کو دوڑا سا بگن دیں گے اب ہم اس میں سبز مرچی اٹھ کر دیں گے اب ہم اس میں سبز یہ آپ بچوں کو ٹی فن میں ڈالتے بھی دے سکتے ہیں سکول جانے کے لئے سنیکس بہت اچھے ہیں اب تی سائم پیسے یہ اس کے لئے کھائیں بنا کے اب اسے فریج میں رکھنے پا اور جب دل کرے اس کو فرائی کر لے اب ہم اس میں ہم نے ہاپ دیسپون نمک ڈال دیں گے ہاپ دیسپون زیتا پاودر ہاپ دیسپون ہم نے اس میں زیتا پاودر ڈال دی ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں پوٹی ہوئی علاج میں سے ڈال دی ہے نیا پاورٹر ہاپ ٹی سپون ڈال دی ہے ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں حلدی ڈال دی ہے اس کو اچھی رہا مکس کرنے کے مسائل میں علاج رکھے ہم نے اسے زیادہ کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ سارا کچھ پکا ہوئے پیاز ہو جا گیا اب ہم اس میں سویا سوز ڈال دیں گے ایک سے دو ٹی سپون ہم اس میں کچھ اویٹ کر دیں گے ایک سے دو ٹی سپون آپ کہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کیونکہ یہ پیلے کے سب کچھ پکا ہوئے ہم نے انہیں پکانا نہیں ہے بس سوٹے کرنا وہ ہم نے اسے کر لیا کہ پیاز وغیرہ تھوڑا ہو جائے اس کے حساب سے لیں اب ہمارا ریڈی ہے اب ہم کباب دنا لیں گے جی 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 لیں گے کباب بن گیا ہے کباب کو اس کو تھوڑا پیڑے کو کر کے اس طرح اس میں ہم چکن بڑھ جائیں جیسے ہم پراتے آلو کے پراتے یا کوئی بھی چیز اس طرح اس کے ادرہ اچھی طرح سٹاپ کر لیں گے چکن کا اور اب اس کو اچھی طرح بڑھ جائیں ہاتھ پہ آئی لیاں گی آئی لیاں پانی لگانے تاکہ آلو چپکے نا ایزی لی بان جائیں یہ اس سائد کے اس شیف کے اس طرح کباب بنا لیں گے اب ہم سارے کباب اسی طرح تیار کر لیں میں جائیں ہیں آپ اس کو ڈی فریزر میں ڈاک سکتے ہیں جب دل کرے نکال لے نکال کے فرائی کر لے ہم اس کو فرائی کر لیں گے ہم نے بلیڈ کرمز لے لیے انڈے لے لیے دو عدد اور ہم راکھول کچھ لیں گے ہم کیا کریں گے کیا کریں گے ڈی بڑی ایسا ہی آئی پین ہم چڑھا لیں گے چولے اس میں ہم آئی ڈال دیں گے اور جیسے ہی آئیل گرم ہوگا پہلے ہم ٹکی کو آنڈے پہ ڈپ کریں گے ڈیٹ پھر ہمی سے پڑک کرنے میں ٹک ایک بارو رکھ رکھ کریں گے گے پڑک کریں گے ڈیٹ پھر ہمڈے پڑک کریں گے اچھی طرح یہ ایک بار آنڈہ گھرہر اس کو کوٹنگ کر دیں گے اور اس کو فری کرنے سے اسی طرح ہم ساوے کباب پرائیزر میں یاد رکھیں کہ کباب کو تھوڑا فاتلے فاتلے پر رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کی سکتے میں یہ رکھیں الحمدللہ اس طرف سے بہت اچھے پرائی ہو گئے ہیں گولڈن پرائی ہو گئے ہیں دو منٹ ایک سائٹ سے دو منٹ دوسری سائٹ سے کباب ہی سکتے ہیں مزیدہ سے آلو ٹکن کے کباب ہی سکتے ہیں بچوں کو دیں سنیکس میں خود سنیکس میں بھائیں بچوں کو ٹپن میں دیں سکتے ہیں سکول کے لیے اسے بنا آگیا آپ رکھ سکتے ہیں خیزر وردہ دل کریں اس کو لکا پرائی کریں گر میں وحمن آئے ہیں ہمیں اللہ الحمدللہ ہمارے کباب ہی سکتے ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کر دیں ہمیں اور ہمیں ہمیں الحمدللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت اچھے بنے ہیں آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹائے گا اس سے بہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فرنڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ تب تک کے لیے لاحفظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں